کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر میں کانجولن جیوں مجھے اس کا فغر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں الفاظ جاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برساؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برساؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو مریندر موڈی بھارت کے وزیر آزو میں جلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے جلی الہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے ڈال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آندولن جیوی ہوں میں ایک آندولن جیوی ہوں مجھے اس کا فغر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں ہوں الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے سر کہ جس جگہ پر جس جگہ پر ہم کو انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی پور پر بنا دیا اور اونا چل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برطاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برطاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفرسٹرکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انا کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدیانی کا شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدیانی کے ساتھ مازد کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدیانی کا شیر کو تو تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کو ہی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا خانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیک سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنویدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خاص طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹیکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبا کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روڈ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نین حرام ہو جاتی ہے تو وہی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ روڈ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیر سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبا کی عظمت کو نستنابوت کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے پیغام دی کہ جب لوگ روڈ پر نکل کر آتے آپ درتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاءاللہ ہم دوبارہ روڈ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجار ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیر کیوں نہیں کرتی اپیر کیوں نہیں کرتی ایک کرمنل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیٹاس کاشی مطورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیر نہیں کرنا چاہتے بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھر رہنا چاہتے کیا آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھہی ڈیسمبر کا بابری مسجد کو شعید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جور کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالا دستی کا کوئی رول نہیں ہے سر چوتا پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بقا کے لیے سنبیدھان کی بقا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس طرح آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو خوکروجس کا ترمائٹ کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس ملین آپ دیکھتے ہیں کہ دو ملین سے زیادہ یہودیوں کو گیاس کے چمبر میں ڈالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دھونا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے جی سر کیا سر بولتے سے میں آپ آگے نہ سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے آپ تو کوئی فکر کی بات نہیں اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر آپ تو کیا ہے سر آپ ہمارے لئے ہیں سر یہاں پر اندولن جیوی اندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاف موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشم کش ہے انخلاف سر اب فرنگ پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فرنگ پالیسی ہے آپ کی بھارت کے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیتے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں دیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیر حاصل کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیش سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑکا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں ایف ڈی آئی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیوری کو بریٹ شرمن جو امریکہ کے ریپرنڈڈے ان کے پاس بھارت کے امریکہ کے سفیر گئے تو بریٹ شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیسفل پھوٹس کرنا چاہیے کون آتا ہے بریٹ شرمن جو بھارت کو سکھا ہے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹھ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریگیڈیر آرہ سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کہہ کر مارا اس کو آوارد دیتے ہیں سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لئے کون روئے گا کیا وزیر آزم روئیں گے کیا وزیر آزم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے یہ کونسی شادی کی بارانچ ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروڑے سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں واہ واہ معنی واقعے میں آپ کے اقنامک پالیسی کو سلام کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خرشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یا شادی کا اچھا سر دلی کا لائن آرڈر ایک سال میں تین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹ پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پٹاس سے زائد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زائد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا شبی جنرل سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہیں آپ کا ہم منسٹر آپ روپ نہیں پا رہے آپ کی کمزوری اور آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ میں دور اندیشی نہیں ہے آپ اس کو لاؤ کر رہے اور فیضان کے خاتل کون ہے کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روٹ پر مارا جا رہا تھا جنگن من بولا جا رہا تھا ایک طرف تب تک نہیں پکڑے آپ آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائنصافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیر آزم ہیں دلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے زل اللہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے ڈال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لیے شائر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمان خنجر لہو پکارے گا اسی کا بہت بہت شکریہ موسیقی